بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹورنمنٹ میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں ویسٹ انڈیس کی ٹیم نے کل نو وکٹو سے امریکہ کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی ٹیم ہے جو اپنے ملک میں جب کھیل رہی تھی تو وہاں ان کی پرفارمس الگتی جب ویسٹ انڈیس پہنچی تو وہاں ان کی پرفارمس شاید ہے ان میں کمی آتی بھی دکھائی دی دوسری طرح انگلینڈ کی ٹیم ہے کل شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جنوبی افریقے کی ٹیم نے دوسرے کالیفائن رانڈ میں بھی کامیابی حاصل کر لی ہے تو جنوبی افریقے کی ٹیم اس ٹورنمنٹ میں اچھا پرفارم کرتی بھی دکھائی دی رہی ہے گو کہ چھوکر کرنے کی روایت ان کے ساتھ ہمیشہ کی رہی ہے اور آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کی پرفارمس رہتی ہے اس ٹورنمنٹ کے اندر ان سارے سرطال پہ بھی بات کریں گے اپنے شو کے اندر اور ہمارے ساتھ آج اس ٹورنڈ پہ موجود ہیں اقبال میمن صاحب ہے اور ساتھ ساتھ ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بہت زیادہ کرکٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو امریکہ میں جو کرکٹ ہو رہی ہے اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ ہے جو باقادہ طور پر شاہد احمد صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ ہے موجود ہے پیزیڈنڈ ہے گلوبل اسپورٹس کے اور ساتھ ساتھ پیزیڈنڈ وہ میشیگن کرکٹ اکیڈمی کے بھی ہیں جو کپ ہو رہا ہے دس تاریخ سے چودہ تاریخ تک اس حوالے سے بھی آج ان سے بات کریں گے شاہد احمد صاحب سے بڑی ختمات ہے شاہد احمد صاحب کی امریکہ میں کرکٹ کو پرمان چڑھانے کیلئے تو شاہد احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں شاہد صاحب ہے سب سے پہلے تو بہت خوش آمدید ہمارے اس شو وینس سپورٹس میں کیا کہیں گے ایک ایسا ایونٹ آپ کرانے جا رہے ہیں جو بیسوں ایونٹ اس ایونٹ کو آج سے انیس سال تک آپ کنٹینویس ایونٹ کو کراتے آ رہے ہیں تو کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر کرکٹ کا کیونکہ ابھی جو کرکٹ ہوئی ہے امریکہ میں امریکہ کی تیم نے بڑی اچھا پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دیا ہے اس ورڈ کپ کے اندر اسلام علیکم شہزادہ بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا دیفنیٹلی کرکٹ اس وقت امریکہ میں اروج پر ہے اور خاص طور سے امریکہ کی ٹیم سپر ایٹ کے مرحل میں کالی فائی کیے تو اس سے بہت زیادہ جوش و خروش ہے اور لوگوں کو خوشی ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ امریکہ میں فروغ پا رہی ہے ڈیورسٹی کپ دو ہزار چھے میں ہم نے شروع کیا تھا چار ٹیموں کے ساتھ اور اس وقت اس سال ہمارا انیس ہوا ڈیورسٹی کپ ہونے جا رہا ہے چولائی دس سے چودہ کو اور اس میں زیادہ تر نیشن بیس ٹیمز ہوتی ہیں انڈیا پاکستان تا انگلہ دیش اور کافی اچھا مقابلہ ہوتا ہے لوکل کرکٹرز ہوتے ہیں ریجنل ہوتے ہیں نیشنل ہوتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹرز ہوتے ہیں اس میں کیش ایوارڈ بھی ہوتا ہے پچیس ایوارڈ ڈالر اس سال وینر کو ملیں گے اور رنرز اور باقی مختلف ایوارڈ ہوں گے ٹوٹل ایوارڈ تقریباً چالیس ایوارڈ ڈالر ہوں گے اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ ٹورنمنٹ بغیر کسی بریک کے ہر سال ہم لوگ کر رہے ہیں اچھا شاہد ایوارڈ صاحب بڑا بڑا کنٹیبیشن رہتا ہے کرکٹ کو پروان چڑھانے میں آپ کا امریکہ کے اندر ایک کے کنٹینیو آپ اس ایوارڈ کو کر رہے ہیں اور انیس میں اس دفعہ ڈیفرسٹی کپ ہو رہا ہے اور اسے ٹورنمنٹ میں کتنی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں کیونکہ آپ نے کہا جب شروعات کی تھی دوہزار چھے میں تو چار ٹیمیں تھی اس وقت پہ نہیں ہے ٹورنمنٹ تو ایکسپینشن نہیں ہو پائی ہے جو ہم سوچ رہے تھے بہرحال لاست یئر بڑی خوشی تھی کہ اخوانستان نے جوائن کیا اس سال ہمیں امید ہے کہ ہم سے آٹی ایوارڈ کا ٹورنمنٹ کرائیں گے انشاءاللہ اچھا پرائز منی بھی آپ اچھی رکھتے ہیں اس ایونٹ کی جب آپ نے دوہزار چھے میں سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت کیا پرائز منی تھی اور اب ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ اس وقت ہے سب سے زیادہ پرائز منی اس ایونٹ پہ دی جائے گی تو اس وقت کیا پرائز منی آپ نے رکھی ہوئی تھی دوہزار چھے میں پرائز منی صفر تھی کوئی پرائز منی نہیں تھی جسٹ تپرائیٹ ٹو ون اور اس سال انشاءاللہ ٹوٹل پرائز منی قریباً چالیس ہزار یو ایس ڈالر اچھا شاہد احمد صاحب یہ ٹرینٹ ہے امریکہ میں جو آج کل ٹورنمنٹس چل رہے ہیں وہ کیش ٹورنمنٹس ہیں ٹی میں اس میں کافی انٹرسٹ لیتی ہیں اچھا ٹی میں تو انٹرسٹ لیتی ہیں ساتھ ساتھ پاکستانی پلئرز بھی کافی انٹرسٹ لیتے ہیں کیا سمجھے کہ پاکستانی پلئرز کا بھی رجعان زیادہ امریکہ میں لیگ کھلنے پر ہو گیا ہے یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے خاص طور سے پچھلے دو سے تین سال میں کافی پاکستانی کرکٹرز جو کہ ما شاء اللہ فرس کلاس اور ایون نیشنل لیول پہ بھی کھیل چکے ہیں کافی کرکٹرز امریکہ موو ہوئے ہیں یا آتے جاتے رہتے ہیں تو بڑی خوشی ہے کہ پاکستانی کرکٹرز امریکہ کی کرکٹ میں دلچسپی لے رہے ہیں اور اس میں شرکت کر رہے ہیں چلے دلچسپی لے رہے ہیں اور اس میں شرکت کر رہے ہیں شاید امن صاحب ہمارے ساتھ ہی ٹیلی فول لائن پہ موجود رہیے گا اس ٹوڈے میں ہمیں اقبال میں امن صاحب موجود ہیں اقبال صاحب ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا میلہ چل رہا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی زبدس ہے کار کرتگی اگر دیکھیں تو امریکہ کی ٹیم کی بھی رہی ہے ویسٹ انڈیز نے کافی متاثر کیا اس ورلڈ کپ کے اندر علاقے ففٹی ایورز میں ان کی ریم جو ہے ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کر رہی تھی لیکن اس میں انہوں نے کافی متاثر کر دیا ہے کیونکہ دیکھیں ایک تو وہ کو ہوسٹ ہیں امریکہ کے ساتھ اور دوسری یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس ان کے لڑکوں کی انڈیویجیولی جو ہے ڈیفرنٹ فرنچائزز کے لیے بہت زوردست ہے وہ آئی پیل میں بھی کھیلتے ہیں اور دوسرے جو دنیا میں ہوتے ہیں یا پی ایس ایل کی طرح تو وہ اس میں بھی وہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور ان کی انڈیویجیولیٹی پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے جب ٹیم بنتی ہے تو وہ جو انڈیویجیولز ہیں ان کا فائدہ اٹھاتی ہے ویسٹ انڈیز اور آپ دیکھیں کہ ویسٹ انڈیز کے جو کھلاڑی ہیں جس میں مطلب جیمیکہ کے ہیں ٹرائڈن کی ہیں اور گائنا ہے تو یہاں کے کھلاڑی جو ہے کافی سارے سوکر میں بھی یورپ جاتے ہیں اور جا کے پروفیشنل کھیلتے ہیں تو اسی طرح ایس ای کرکیٹر بھی جو ہے یہ دنیا بر میں کھیلتے ہیں تو ان کی گیم جو ہے ایک ڈیفرنٹ لیول پہ چلے جاتی ہے اور باقاعدہ وہاں کی جو فرنچائزز ہیں بگ بیش میں ہو گئے دوسری ہو گئے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ویسٹر انڈیز کے کھلاڑی ملیں تو ان کی جو گیم ہے وہ بہت زبردست ہے ٹوینڈی ٹوینڈی میں اور اس وجہ سے یہ ایک فیورٹ ٹیم بھی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ فائنل میں بھی آ جائے اور ہو سکتا ہے ایک بات صاحب کہہ رہا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں کافی متاثر کر سکتی ہے فائنل میں بھی آ سکتی ہے لیکن حالیہ کار کرتی یہ بڑی زبردست ہے اسی ایمیٹ کے اندر ویسٹ انڈیز کی رکیم کی اور جس طرح کل کامیابی حاصل کی ہے نو وکٹوں سے ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ایسی پرفرمنس ویسٹ انڈیز کی ٹیم دیتے رہے کیونکہ ہوم گیرانڈ پر ہو رہا ہے ہوم گیرانڈ کا ایڈوانٹیج بھرپور طور پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم اتھا دی بھی دکھائی دے رہی ہے اس وقت اب ہے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جس طرح شاہد احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسی طرح نئی مولک صاحب بھی ہمارے ساتھ امریکہ سے ٹیلی فون لائن پر جوائنٹ کر لیا ہے نئی مولک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا کیا کہیں گے یہاں پر ہے کیونکہ شاہد احمد صاحب ہے اس ایونٹ کے حوالے سے بات کر رہا تھے ریور سٹی کے کپ کے حوالے سے تو آپ کیا کہیں گے کیونکہ آپ بھی اس کا باقادہ طور پر پارٹ ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے وینس سپورٹس کو بھی اس کا پارٹ بنا لیا ہے گلوبل اسپورٹس جو ہے ہمارے اس پروگرام کو سپانسر بھی کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیلکس جو کمپنی ہے پائپ کی وہ بھی جو کامیابی کی زمانہ سمجھی جاتی ہے مضبوطی میں پاکستان بھر میں اس نے بھی وینس سپورٹس کو سپانسر کیا ہوا تھا دونوں پرائیوٹ کمپنی کا بہت بہت شکریہ جس طرح وہ کام کر رہے ہیں جس طرح ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے سپورٹس کے شوہ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو نایم ملک صاحب آپ کا وقت آیا ہے کیونکہ بڑا قیمتی ہے نایم صاحب کیا کہیں گے ایونٹ کے حوالے سے یہ یہ دیوستی کب جو ہے یہ انیس سوٹ دیوستی کب پورا ہے اور اب آپ کسی سے دیکھ لینا یہ اس میں کوئی گیاب نہیں آیا اس میں چاہ سن دیا ایونکہ ہم نے مووٹ میں بھی دیوستی کب در آئے تو اب آپ اس کو دیکھنے اکنی مستقل مزازی سے یہ ٹورنیویٹ ہوتا ہے اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ مسٹر شاہید احمد مجاتا ہے ہماری حال ہے کہ بہت بڑی ٹیم نہیں میں نے نام لن کا بھول گیا دکٹر صاحب ہیں ہمارے ہم لوگ چار پانچ لوگ ہیں ڈکٹر شاکت ڈکٹر شاکت صاحب ہے آپ نام بولنیں ڈکٹر شاکت صاحب ہے شاید احمد صاحب ہمارے ساکر ٹیلیپن لائن پر موجود ہیں محام ہے دکٹر صاحب تمہیں نام بول گیا اتما صرف چاہتے ہیں ڈکٹر صاحب ہمارے اگر سنت رہے تو انہوں کو پاک کر دی جگہ تو تو ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ڈاکٹر شنوکر صاحب ہیں سرپات ہیں پانچھوے لوگ ہیں جو مطلب کرتے ہیں لیکن مین جو ہوتے ہیں اس میں شاہد احمد صاحب ہوتے ہیں تو ہم بڑا زبردست کسیم کا ہی ایگرت ہوتا ہے اس میں جب فائنل اور فائنل مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں ہی تورنامیت ہو رہا ہے بڑے زبردست کسیم کا کراؤڈ بھی آ جاتا ہے اور بڑا ٹلین ٹائپ کا تورنامیت ہوتا ہے تو اس کا سارا کریڈیو دم شاہد احمد اور ہماری ٹیم کو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس سال بھی ہم اس کو اچھی طرح سے پورا کرا کے اس کو ختم کریں گے اس کے علاوہ ہم ایک چیمپئنس کب بھی کراتے ہیں جو ابھی ختم ہوا ہے جو بھی ہمارا کوئی چوتھا ایبند تھا تو وہ بھی ہم نے بڑا زبردست کسیم کا اگلائز کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں لوکل رڑکیں کلتے ہیں اس میں ہم کسی پروفیشنل کو علاو نہیں کرتے ہیں جیسے اگر ہماری ٹیم ہے پروڈا کی ٹیم ہے تو اس میں پروڈا کے ہی لڑکیں کھلتے ہیں اس میں ہم کسی دوسرے سٹیٹ کے لڑکے کو علاو نہیں کرتے ہیں اس میں ہم لوگ پوشش کر رہا ہے کہ اپکٹ کو تھوڑا لوکل طور پر بھی پرموٹ کریں اچھا لوکل کی بات آتی ہے نائی مولک صاحب ہے تو کیا آپ کیونکہ بہت زیادہ امریکہ کے اندر رگوی کافی کھیلی جاتی ہے تو اسکولوں کے کیونکہ اگر پاکستان میں دیکھیں تو گراس روٹ لیول کی بہت بات ہوتی ہے اور اسکول لیول پر بہت زیادہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اسکول سے کرکٹ سٹارڈ ہونی چاہیے اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے اندر رگوی کو کافی پسند کیا جاتا ہے کیا اسکولوں میں کرکٹ کا رجان بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور جس طرح امریکہ کے ٹیم میں پرفارم کر رہی ہے ورلڈ کپ کے اندر کوشش تو بہت ہو رہی ہے کوشش تو بہت ہو رہی ہے لیکن اس کا جواب آپ شاہد احمد سے لیں گے تو زیادہ اچھا ہونا شاہد آپ جواب لیں چلیں شاہد صاحب سے بھی جواب لیں گے لیکن اقبال میون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال صاحب سے مزید اور بھی بات کر لیتے ہیں اقبال صاحب اگر ہم بات کریں پاکستان کی ٹیم کے حوالے سے کیونکہ اب پاکستان کے اندر بھی کیمپ ہے پاکستان شاہین کا لگنے والا ہے چوبیس تاریخ سے اور اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقعدہ دور پر جتنے پلیئرز تھے یہاں تک کہ سرفراز احمد کو بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ واپس بلالیا گیا اس کیمپ میں پھر شانواز دھانی کی واپس آئے ہیں پھر زائد محمود اور میرے لیے بڑا ایک سرپرائز رہا ہے عثمان قادر کا عثمان قادر ہے ایک دعا پھر متاثر کرنے میں شاید کامیاب ہوگا ہے درومنسٹک کرکٹ میں پرفارم کر کے انہیں پھر اس کیمپ کے لیے مدعو کر لیا ہے اور پھر نوجوان جتنے بھی پلیئرز ہیں انہیں ضرور اس کیمپ کے لیے مدعو کیا ہے تو خوشائن چیز ہے کہ اچھی لڑیوں کو موقع فرام کری ہے اس کیمپ کے اندر اقبال صاحب کیا کہیں گے بہت زبردست چیز ہے جیسے شہزادہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جو ہمارا فس کلاس اسٹریکچر ہے وہ اتنا خراب نہیں ہے اور ہمارا جو لانچنگ پیڈ ہے کرکٹس کے لیے وہ وہی ہے اور وہی ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ اپنی ٹیکنک کو بھی وہ جو ہے ٹھیک کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا فس کلاس جو ہے وہ ٹک ٹاک رگڑا دیتا ہے کرکٹس کو اور جب تک یہ رگڑا نہیں لگے گا اور اس کے بعد آپ سال دو کے بعد اگر آپ کے پاس وہ کالٹی ہے تو پھر آپ ونڈے کی طرف آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹوینڈی ٹوینڈی کی تو ابھی تو ہمارا جو ٹیسٹ میچز ہیں وہ بنگلہ دیش سے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اچھے کھلاری آئے ہیں واپس اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ نے جو ہے کچھ اور کھلاری ہیں جن کو واپس لے کے آنا چاہیے کہ بیسیکلی جو بھی کھلاری ہوتے ہیں وہ فرسٹ کلاس پہلے کھلتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیمیٹیڈ آورز کی کرکٹ میں آتے ہیں تو ہمیں بیسیکلی دیکھنا چاہیے سیلیکٹس کی جو ہے نا وہ پرکنے کا طریقہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیڑھ کے جو ہے ٹیم سیلیکٹ کر لیتے ہیں جا کے دیکھیں کہ وہ گرانڈ میں جا کر یقیناً کھلاریوں کی جانچ نہیں ہوتی ہے ان کی پرفومنس ہے کون سا لڑکا مشکل حالات میں پچاس رن کر رہا ہے کون سا لڑکا مشکل حالات میں جو ہے ٹیس رن کر رہا ہے سینچری نہیں ہمیں پرفومنس چاہیے ہوتی گرانڈ کے نظر مشکل حالات میں رن کرنے اسی طرح کون سی وکٹ کے اوپر جو بولرز ہیں اچھی پرفومنس دکھا رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ بات ہو رہی ہے امریکہ کے حوالے سے کرکٹ کی پروان چڑھانے کی تو شاہد احمد صاحب بھی ہمارے صاحب ٹیلیفن لائن پر موجود ہیں جس طرح شروعات میں انہوں نے بات کہی تھی تو اسی طرح نعیم صاحب نے کہا تھا کہ جو گراس روٹ لیول کی بات ہے نا وہ شاہد احمد صاحب سے بات کر لیں آپ وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں تو شاہد احمد صاحب ہے میں نے جس طرح نعیم صاحب سے بات کی تھی کہ امریکہ میں اب ورڈ کپ کے بعد شاہد ایسا لگتا ہے کرکٹ بہت زیادہ اروج پہ جائے گی مختلف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لیکس تو ضرور ہوتی ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں گراس روٹ لیول پہ آپ مسلسل انیسوہ ایونٹ کروا رہے ہیں کرکٹ کا اکمیلہ سا جا رہے ہیں لیکن کراس روٹ لیول پہ آپ سمجھ رہے ہیں اس ورڈ کپ کے بعد امریکہ میں کرکٹ مزید بہتر ہوگی اروج پہ آئی گی جی شہدادہ مہین بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے تین چار پانچ سالوں میں امریکہ میں کرکٹ بہت زیادہ کھیلی جا رہی ہے خاص طور سے مانر لیگ کا شروعات ہوئی تھی اس کے بعد میجر لیگ بھی ہوئی پچھلے سال جہاں تک بات گراس روٹ کی ہے واقعی اس میں بہت اس وقت محنت کی ضرورت ہے بہت ہی کام اسٹیٹس امریکہ کی جہاں پہ گراس روٹ کرکٹ سمجھ دیجئے کہ موجود ہے ایک اس میں ایلینوئی ہے ان کی اسٹیٹ لیول پہ انہوں نے باقیدہ پروگرام اپروف کیا ہے گراس روٹ کرکٹ کا تاکہ یہ اسکول کے بچوں میں فروخ بائی نیویارک میں کافی اس میں کام ہوا ہے ٹیکسس میں کام ہوا ہے اور دیگر اسٹیٹس ہیں اس کے علاوہ لوگوں نے پرائیویٹ اکیڈمیز بھی کھولی ہوئی ہیں میں خود بھی ہر فرائیڈے بچوں کو جو دس سال سے بڑے بچے ہیں اسکول کے بچے ہیں ان کی فری ہم کوچنگ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ امریکہ کا سائز دیکھتے ہوئے اگر گراس روٹ کو دیکھا جائے تو ابھی بہت دی کم ہے اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اچھا کام کرنے کی ضرورت اور اس میں نیشنل باڈی کا کردار بڑا بلکل ہے باڈی کا کردار کیونکہ میں نے آپ کی بات کو انٹرپ کر دیا تھوڑا سا ایک سوال مزید کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ گلوبل سپورٹس کے بھی پیزیڈنٹ ہے ساتھ ساتھ ہے آپ میشیگن کرکٹ اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ فری بچوں کو آپ وہاں پر سکھا رہے ہوتے ہیں رجحان کیا ہے بچوں کا کیونکہ رگبی وہاں بڑا مشہور ہے کرکٹ کی طرف توجہ دی جاتی ہے نہیں دی جاتی ہے زیادہ دیکھیں بڑا انٹریسٹنگ سوال ہے اصل میں ظاہری بات ہے امریکہ کے جو مین سپورٹس ہیں بیسکٹ بال فوٹ بال بیز بال کرکٹ اور ساکر جس کو ہم فوٹ بال کہتے ہیں ایشین کنٹریز میں تو کرکٹ ابھی بلکل اس کے قریب بھی نہیں پہنچا ہے تو یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے بچوں کو کرکٹ کی طرف لانے کا ہم سب جانتے ہیں کہ کرکٹ ایک بہت بہترین سپورٹ سے ایک بہت اچھی مضبط ایکٹیوٹی ہے اور کوشش جاری ہے چلیں کوشش جاری ہے ہم چاہتے بھی ہیں کہ اچھی سے اچھی کرکٹ آپ وہاں پر بچوں کو دیتے ہوئے نظر آئے اور انہی سے اچھے پلائرز امریکہ کے لیے نکل کر سامنے آئے اقبال محمد صاحب موارد صاحب یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے شاہد صاحب سلام علیکم میرا سوال یہ ہے بہت بہت شکریہ سوال میرا یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس یہاں سے کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو بھی ہیں اور اسپیشلی جو ساکھ کنٹریز ہیں یہاں سے بہت ساری ماس مائیگریشن ہوتی ہے امریکہ کی طرف جو فیملیز وہاں پہ جاتی ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ آلیڈی کچھ نہ کچھ بیسک کرکٹ کھیل چکے ہوتے ہیں اور وہ جب سکول کالوجز میں جاتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بلیسنگ ان رسکائز ہے کہ اس ٹیلنٹ کو جو ہے نا وہ آپ ہنٹ کریں اور جو آلیڈی ان کو تھوڑی بہت بیسک آتی ہے تو ان کو ہی انوالف کیا جائے سکولوں میں اور کالوجز میں اور یہ ہے کہ پھر وہ اس میں جو ہے کرکٹ اور پروان چڑھے گی ہم نے بہت انٹریسٹنگ بات کی ہے ظاہر یہ بات ہے کہ اگر آپ یو ایس کرکٹ ٹیم کو بھی اس وقت دیکھیں تو اس میں آپ کو کافی ایسے پلیٹ ادراہات ہیں جن کا تعلق کرکٹنگ نیشن سے ہے تو آپ جیسے مثال کے طور پر نہ ٹراوال کر ہیں تو یہ انڈین ہنڈر نائنٹین کھیلے ہوئے ہیں بلکہ جب تک سکولوں میں نہیں جائے گی جب تک سارے جیسے کہ مین سکورٹس ہیں کرکٹ کو اگر جگہ نہیں ملے گی تو یہ ایک بہت بڑی کرکٹ فورس کے نہیں اوپر پائے گی اس میں ابھی بہت محنت ہے چلیں شاہد صاحبہ کافی محنت ہے لیکن اگر ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیں انہی نیشنز کے ہیں جو کہ کرکٹ سے وابست آئیں بلکل ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھ لیں تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقتہ طور پر کیونکہ آپ نے ایونٹ انیس ماہ کروا رہے ہیں ڈیورسٹی کپ ہے اور اس پہ اگر ہم دیکھیں تو تھاروی جو ہوئی تھی ڈیورسٹی کپ اس پہ ٹائٹل کس نے جیتا تھا یار یہ بڑا مفشکل سوال کر لیا چہزہ دا پہلی مرتبہ فائنل ہمارا ایک بہت ہی عجیب طریقے سے تھوڑی سی نیٹ ورک میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے تو شاید ہے ہمارا رابطہ جیسی ہوتا ہے شاید صاحب سے تو مزید بھی بات کرتے ہیں ٹمبینر نہیں تھا اس میں فائنل وز انڈیسائیڈڈ اور یہ ایک ایسی پیڑلک کی ہمارے لیے ٹیموں کے لیے بھی کہ ایک ڈیسیجن کی ہلو جی بلکل آواز آرہی ہے آپ کی بلکل آرہی ہے آواز آرہی ہے ہلو جی بلکل آرہی ہے آواز آرہی ہے چلیں تھوڑی سی نیٹ ورک پرابلم ہو رہی ہے اکبال مرمن صاحب تھوڑی سی مزید اور بات کر لیں آپ سے ڈومیسٹک بھی بات ہو رہی ہے کرکٹرز کی بات ہو رہی ہے تو جی کیمپ لگا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اچھے جو لڑکے ہیں ان کو پرفارم دے آہ بلکل آرہی ہے نیٹ ورک کچھ ہے پرابلم ہے شاید اس بیس پہ آواز ہے کلین نہیں ہو پا رہی ہے اکبال صاحب ہم ڈومیسٹک کرکٹ پہ بات کر رہے تھے کیا کہیں گے دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جو بھی کراریوں کے نام آپ نے لیا ہے جو پانچے ہیں وہ آلڑی آہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل چکے ہیں اور آہ ایکسپیرینسڈ ہیں یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھی پرفارمنس دی ہے لیکن وہ جو آہ ٹیلنٹ ہے ہمارا جو ینگسٹرز ہیں ان میں بہت سارے کلاری ہوں گے جن کو آہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے ایکسپوزر دینا ہے تو سیلیکٹرز کو چاہیے کہ جو ینگسٹرز ہیں جس طرح شاہنواز دانی کو تو وہ لے کے آگئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے دوسرے بھی ینگسٹرز ہوں گے جن کو وہ لے کے آہے تو اس وجہ سے آہ میں سمجھتے ہوں کہ کیونکہ دیکھیں فرس کلارس کرکٹ میں بہت سارا آہ جو ہے نا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس بہت پوٹنچل ہے اور ہمارے کھلاڑی جو ہے وہ کھیلتے ہیں تو ان کو جو ہے موقع دینا چاہیے اس میں اور اگر موقع نہیں دیں گے تو پھر جو ہے وہ رہ جائیں گے اور ابھی ہم بنگلہ دیش کی ساتھ کھیل رہے ہیں جو ریلیٹیبلی اچھی ٹیم ہے لیکن ایکسٹر آرڈنری نہیں ہے تو ہمارے جو کھلاڑی ہیں جنگسٹرز ہیں ان کو اگر موقع ان کے خلاف ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپرس کرنے میں کامیاب ہوں گے تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی سیلیکٹرز کو چاہیے کہ جو ینگسٹرز پرفارم کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ موقع دیں بنگلہ دیش کے خلاف اور پھر جو ہے انگلنڈ کے لیے تو انگلنڈ تو مذہب ایک ٹف ٹیم ہے لیکن یہ ہے کہ بنگلہ دیش بھی آپ کی سپننگ ٹرکٹس میں ٹف ہوز دکھتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ایکسپوزر دینا ہوگا ینگسٹرز کو ٹھیک ہے سینئر کھلاڑیوں کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بیلنس جو بنتا ہے نا آپ کا ٹیم کا اس میں جو ہے بہت سارے سینئر کھلاڑی بھی ہوتے ہیں اور کچھ جونئرز کو بھی انڈٹ کیا جاتا ہے تو ایک دو جونئرز ہوں گے وہ جو ہے ان کی منٹورنگ جو ہے وہ سینئرز کریں گے تو اسی طرح جو ہے وہ ٹیم میں جو ہے شامل ہونے چاہیے تاکہ جو ہے وہ ان کو موقع ملے اور اپنے آپ کو امپروف کریں ہمارا فس کلاس میں بہت سارے کھلاڑی ہیں اور ابھی انہوں نے سرفراس کی بات کی ہے زائد محمود کی بات کی ہے عثمان قادر ہمارے بہت اچھے لیگ سپنر ہیں اور پھر شانواز نہ آنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایون اگر حیدر علی ہیں عاصف علی ہم صرف ان کو لیبل کر دیا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں لیکن اگر انہوں نے فس کل کرنے پرفارمنس دی ہے تو ان کو بھی موقع ملنا چاہیے نعیم علاق صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پہ ہیں شاہد احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پہ موجود ہے تو نعیم علاق صاحب کی طرف چلتے ہیں نعیم صاحب ہے کیونکہ ایونٹ کی حوالے سے بات کر رہے ہیں جو امریکہ میں آپ لوگ کرا رہے ہیں تو اس میں جو گراؤنڈ سے اگر اب میں بات کرنوں کہ گراؤنڈ سے بہت کم ہیں امریکہ کے اندر ہے تو کس طرح مشکلات تو آپ لوگوں کو ہوتی ہوگی کی گراؤنڈ سے ارنج کرنے کے لئے بھی نہیں جی مشکلات تو جب بھی امریکہ میں ہوتی ہیں تو مہار ہے یہ کوئی بیڈر گیم تو ہے نہیں یہ ایک مہرر کسی کا گیم ہے ہم ہمیشہ سے مہارے مشکلات تو بہت ہوتی ہیں لیکن ٹرائے بشکن میں ہمارے پاس چار پاس گراؤنڈ ہیں جو بڑے اچھے ہیں تو ہم اس کو ارنج کر لیتے ہیں اس کو ہم پہلے سے بک کرا لیتے ہیں گراؤنڈ کا زیادہ مسنا نہیں ہوتا کیونکہ یہاں دیکھی والے لیتے ہیں جو ہم مینج کر دیتے ہیں پہلے شروع میں جب گراؤنڈ یہاں شروع ہوتی نہیں نہیں اس کی بڑا مسنا ہوتا تھا گراؤنڈ نہیں ہوتے تھے آپ ٹریکٹس کے لئے آپ کو پرابلم ہوتی ہیں تو پکھائی تھا ہمارے پاس ٹریکٹس کی بڑی زبردہ سپیسلیٹیز ہے ٹرائے میں اس میں اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوتا چلے پرابلم نہیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی تھے اقبال محمد صاحب آپ کیا کہیں گے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو امریکہ میں کیونکہ کرکٹ جہاں ہو رہی ہے بھی ورلڈ کپ بھی ہوا ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی بہت سے ایسے گراؤنڈ ہیں جو ٹیمپوری طور پر بنائے گئے ہیں وہ بھی اگر ہیں کہ ایمنٹ کے بعد جو ان کو بھی گرا دیا جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ کی کمی تو ہے لیکن اگر کرکٹ پیتر کرنی نہیں ہے تو وہاں پر گراؤنڈ بڑھانے ہوگے ڈیفنیٹلی بلکل کمی ہے اور میں اگر اگر آپ اجازت دیں تو جو شاید بھائی اور نعیم صاحب سے میں ایک سوال کر لوں کہ وہاں پہ اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو ایٹین انڈڈ کش میں نائنٹین سنچری میں وہاں پہ ایک کئی نہ کئی کرکٹ کھیلی گئی تھی اور اس کے بعد وہ جو ہے آگے نہیں بڑھی اور مطلب جو ہے پنپ نہیں سکی تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کیوں نہیں کیونکہ دیکھیں ایٹین انڈڈ یا نائنٹین سنچری میں آسٹریلیا اور انگلینڈ میں بھی ہوتی تھی اور یہاں پہ امریکہ میں بھی ہوئی پھر ایک دم یہ اس زمانے میں ختم ہوگی اس کی کیا وجہ تھی شاید احمد جواب دیں گے شاید بھائی کیا کہیں گے جی بھائی آپ انٹریسٹنگ کوئیشن ہے آپ کا تھوڑا سا اصل میں آواز میں کچھ تاتل ہے لیکن جو آپ کی بہتر آواز آ رہی ہے انٹرنیشنل کرکٹ بہت پہلے ایکچولی سب سے پہلے انٹرنیشنل کرکٹ محچ جو ہوا تھا وہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ہوا تھا جی جی بلکل لیکن امریکہ کا جو مزاج تھا وہ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ ہر چیز ڈیفرنٹ کرنا چاہتے تھے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے کرکٹ کو دیکھتے ہوئے بیس بال انوینٹ کیا اور وہ اس کی طرف چلے گئے اب وہ ظاہری بات ہے کہ جس طرح سے دنیا ایک گلوپل ویلیج بنتا جا رہا ہے تو پیریڈ آف ٹائم بہت سارے کرکٹنگ نیشن سے لوگ یہاں امیگریٹ ہوئے اور کرکٹ کو توجہ ملی اور ہم ایک طرح سے کرکٹ کی مقبولیت دیکھ رہے ہیں امریکہ میں تو یہ ایک مختصر سا جواب میں دے سکتا ہوں آپ کے سوال کا چلے شاہی جانسادہ آپ کا بہت بہت شکریہ ویننس اسپورٹس میں ٹائم دینے کا اور جس طرح آپ گفتگ کر رہے تھے اس ایونٹ کے حوالے سے ہماری بھی دعا ہے کہ انیس ماں آپ اچھے انداز میں کرائے ہیں اور جس قسم کی آپ انہامی رقم دے رہے ہیں امید ہے کہ کرکٹ مزید اور پروان چڑھے گی اور گراس روٹ لیول پر آپ جس طرح کام کر رہے ہیں میشیگن جو ایکیڈمی آپ اسے رن کر رہے ہیں پھر گلوبل اسپورٹس کو آپ رن کر رہے ہیں تو ہماری بھی دعا ہے کہ آپ اسی طرح امریکہ کے لیے کرکٹ کے لیے کام خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور کیونکہ امریکہ میں کرکٹ پروان زیادہ چڑھ رہی ہے تو اس لیے امید کرتے ہیں کہ امریکہ کی کرکٹ مزید اور پہتر ہوتی دکھائی دے گی شاہید احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا ایک بات صاحب ہے شاہید احمد صاحب جس طرح بات کر رہے تھے اور امریکہ میں کرکٹ کے جس طرح آپ رجان بڑھا سمجھتے ہیں بہتر ہوگا آپ بلکل دیکھیں جو بھی سپورٹس ہے وہ کہیں پہ بھی اگر جاتی ہے تو اور اگر وہاں پہ بھی لوگ جو ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں اسی گیم میں تو وہ اچھی بات ہے اور زیادہ زیادہ کنٹریز کو آنا چاہیے کمپٹیشن بڑھنا چاہیے اور امریکہ تو مذہب ہے کہ سپورٹس کا حب ہے اور وہاں پہ اگر کرکٹ پروان چڑھتی ہے یا کوئی بھی گیم جو وہاں پہ ابھی نہیں کری جاتی وہ اگر وہاں پہنچتی ہے تو بہت زبردست ہے اور میں سمجھتا ہوں اور جب امریکن پیپل دیارہ ہمیشہ دیارہ ویری گوڈ ان سپورٹس اور ایتلیٹکس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی پیشن رکھتے ہیں کرکٹ کے بارے میں ان کے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ اس وقت بھی امریکہ میں کھلی جا رہی ہے اور فیچر میں بھی اور یہ کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے شاید صاحب کو جاتا ہے اور نعیم صاحب کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس کو جو ہے موٹیویٹ کر رہے ہیں پورے نیشن کو اور اس کو جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تو خوش آئین بات ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اس کو ایسا پیشن رکھتے ہیں ہم نے سکولوں میں کالوجز میں اور یونیورسٹیز میں کھلی لیکن یہ کہ ہم نے آگے زیادہ کرکٹ نہیں کھلی لیکن یہ کہ اس کو جو ہے ہم فالو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست بات ہے اور آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنے خلوص کے ساتھ وہ کرکٹ کو پرمان چانہانے کے لیے زبردست اس کیلئے امریکی سے اچھی کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں نئی مولاک صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ ٹیلی فن لائن پر بھی موجود رہتے ہیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے ٹیلی فن لائن پر موجود ہے نئی مولاک صاحب تھوڑی سی بات میں ضرور کروں گا کیونکہ اس وقت ہے ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کا میلہ چلنا ہے اور ویسٹ انڈیز میں اب ہے کالی فائنڈ رونڈ ہو رہا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہے ویسٹ انڈیز کا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کی وکٹو کے حوالے سے ایک سو اسی نوے اور ایک سو ساٹھ کے لگ بگ رن بن رہے ہیں جو کہ امریکہ میں ہم دیکھ رہے تھے وکٹ ہے جو ہے ایک سو دس ایک سو تیس رن بھی کافی مشکلات پیدا کر رہی تھی دیگر ٹیموں کے لیے بلکل صاحب جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اصل میں مجھے بڑا شکوا ہے جب آپ کسی سپورٹ کو پروڑ کرتے ہیں تو آپ کو پچھلے دو سال کے لیے تو آپ کو دو سال میں پھر کس پہ کام کرنا چاہیئے تھا جیسے آپ نے نیو آر پہ ایک تیمپوری سٹیڈیم بنا دیا آپ نے پتہ نہیں دو ہنڈر ملینڈ ڈالرز پہ خرچ کیا اس کو اب آپ گراہ بھی رہے تو وہاں کے وکٹس ڈرومپنگ وکٹس آپ نے لکے میں تگائیں آپ نے اس کو بہت لیٹ کر دیا اب جیسے اس میں پاکستان کو بڑا نقصاد ہوا اس کی لنکہ کو ہوا تو یہ آئی سی سی کو بہت پہلے سے کام کرنا چاہیئے تھا کیونکہ اس سے مطلب یا تو ایک سو بیس یا تترہ ایک سو دیرہ ایک سو چھے جیورٹ میں جو میچ ہو رہے تھے میں ٹیلیس کی بات دیکھنا بورڈ آٹر ڈیل کی بھی بات دیکھنا بورڈ آٹر ڈیل میں تو خر ایک ہی میچ ہوا اور ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیئے تھا کہ جون جنائی میں امریکہ میں بہت باریش ہوتی ہے سپیشلی فلوڈ آپ تو یہ جہاں پہ یہ ان کو ہر چیز ذہن میں رکھت گئی ہے آپ دیکھیں نا سارے میچ تو بہت شاوٹ ہو گئے تھے پاکستان کا لکھلی میچ ہو گیا تھا تو اس میں کیا ہوا اس میں بھی نقصاد پاکستان کو ہوا نا چونکہ انڈیا کا اور اس کا جو میچ وہ ہوا نہیں پاکستان کا جو میچ ہوا وہ بھی لو سکورنگ میچ تھا کیونکہ باریش نہیں ہوئی تھی ویکنکہ دلکل سمجھ لیے بھی کافی قطع تک کیلی تھی تو آئی سی سی کو یہ بہت پہلے سوچے جائے اب جو میچ ہو رہے ہیں آہ ریسٹ انڈیز میں اس میں دو تین مختلف گراؤنڈ ہے جیسے سین ویشیا میں کل بینچ ہوا تھا اس کی ویکٹ اچھی ہے بہت بریک نہیں ہوتا وہاں پی لیکن جو دوسرے گراؤنڈ ہیں وہاں پہ بریک ہے تو وہاں پہ اتنا اگر وہاں پہ ایک سو پچاس ایک سارٹ رہن ہوں گے اور آپ پہ پہ پینر اچھے ہیں تو آپ سام سے وہ میچ بھی سکتی ہو تو آپ جسٹ انڈیز کو دیکھ لینا کن اس نے کپنے اچھے طور پر بیچھے سے ورک آؤٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ان کا اور انگلینڈ کا میچ بہت امپورٹنٹ ہے آہ ساری ان کا ناؤت اپریقہ اور ان کا میچ کے خیال سے بڑا امپورٹنٹ ہوگا تو دیکھیں انہوں نے کتنی نبردست قسم کی اپنی تیاری کی دی انہوں نے گیارہ آور کچھ میں یہ پورے رہنس کر دی ہے تو اسی طرح ہوتا ہے آپ کو ہر چیز کو پیچھے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے کیا کرنا ہے تو آہ ناؤت اپریقہ اس طرح بہت اچھا کہہ رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ چار سیمی فائنل کی کی میں کون سی ہوتی ہیں انڈیا اور اسٹیلیا آہ ناؤت اپریقہ نوتری ٹیم سٹنڈیز یا آہ انگلینڈ میں سے چلیں نئی ملک صاحب تھوڑی سی بات اب پاکستانی ٹیم کی بھی کر لیں اور اگر ہم بات کریں پاکستانی ٹیم کے حوالے سے ناکیس پرفومنس رہی آئی سی سی ورڈ کپ دوزار چوبیس ٹی ٹی ٹوئنٹی میں اور جس کے بعد وطن واپس ٹیم پہنچ گئی اب پاکستان کا اگر دیکھیں تو منگلہ دیش نے پاکستان کا ٹور کرنا ہے ٹیس میچز ہیں پھر انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے دو بڑے موالک کی ٹیمیں اس وقت پاکستان سے ٹیس میچز کھلنے آئیں گی آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سینئر پلیئرز نے کوئی خاطرگاہ کار کرتے گی نہیں دکھائی گو کہ اگر ٹیس میچز میں ہم دیکھیں تو ابھی کیونکہ کیمپ پاکستان شاہین کا لگ رہا ہے اور اس میں تمام بھی وہ پلیئرز جو دومیسٹک میں ہیں جو میرے پاس لسٹ آئی ہے جو امدہ پرپومنس دینے والے جو پلیئرز ہیں انہیں مدوک کیا لیا گیا ہے پھر ساتھ ساتھ عثمان قادر جو کافی عرصے سے غائب تھے ایک طور پھر ہے وہ اسے پاکستان شاہین کے جو تین یہاں پر کیمپ لگ رہا ہے اس پر موجود ہیں زاہد محمود نظرانداز کیے جا رہے تھے وہ اس کیمپ پر موجود ہیں شاناواز دھانی وہ موجود ہیں پھر ہے مہران ممتاز جن کا کافی نام آ رہا ہے کہ اچھے لیفٹ آم سپنرز ہیں پاکستان کو لمبا سروائف کر سکتے ہیں تو ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے حسیب اللہ بکٹ کی پر بیٹر ان کا نام ہے پھر محمد عریس ان کا نام سامنے آ رہا ہے پھر تمام ہی عبداللہ شفیق سرفراز احمد بھی اس کیمپ کا حصہ ہے آپ سمجھیں تمام ہی پاکستانی جو امدہ پرفومنس دینے والے دومنسٹک میں جو پلیئرز ہیں ان کو تو مدوک اللیا گیا ہے لیکن آخر میں ہم وہی دیکھتے ہیں کہ پھر سینئر لڑکے جو ہے ٹیم کے لیے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کے چینمن محسن نکبی صاحب اس دفعہ جو بڑا اندیا دے رہے ہیں کہ بڑی سرجری ہوگی تو اب بنگلہ دیش کے خلاف ہے ہمیں در کا جو ہار کا خوف ہے وہ دل سے نکالنا پڑے گا اور نکال کر جو ہے ہمیں وہ ٹیم انتحاب کرنی چاہیے جو نوجوان کھلالے پر مشتہم پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ جالی کہ یہ پاکستان شاہین کا نام کیوں دیا ہے یہ پاکستان شاہین یہ پاکستان کا کیمپ ہے یا پاکستان شاہین مطلب ینگ لڑکوں کا کیمپ ہے یا اس میں سارے ہی لڑکے انہوں نے شامل کرنی ہیں بنگلہ دیش کے لیے توڑا سائز کو کلیئر کر دیں پاکستان شاہین کے لیے کیمپ لگا ہوا ہے باقعدہ طور پر اس میں سرپراز اور یہ مطلب جو لڑکے ہیں یہ بھی سرپراز بھی ہوتا ہے جی سرپراز احمد بھی ہیں اس کیمپ میں تو اگر یہ بنگلہ دیش کے خلاف سب بنگلہ دیش کے خلاف آپ پاکستان شاہین دونوں کے خلاف اس کیمپ سے لڑکے انتخاب کیے جائیں گے ہاں تو پھر ہو گا یہ کہ بنگلہ دیش کے خلاف میں خان سے ابھی انہوں نے وینیو ڈیسائیڈ کی گیا جو بھی وینی ہوں گے تو اگر آپ بڑی سلٹری کر دیں گے کہ آپ نے ساس آٹھ کر کے اپنے دو تین لڑکوں کو ریسٹ کرا ریس بہن کو ریسٹ کر کے آپ سرپراز کو دیتے ہیں ایچھین محسوس نے بھی یہ لکھا ہے ایک دو لڑکوں کو آپ ریسٹ کر رہا ہے شاہین کو ریسٹ کر رہا ہے آپ کھاناواز دھانی اچھی پرفورمس دے رہا ہے اگر وہ اچھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے بہت اچھی پرالی کر رہا ہے اس کی دو میسٹک میں بڑی پرفورمس ہے تو آپ اس کو کھلا سکتے ہیں پرالی کر رہا ہے جو انجرڈ ہو گیا تو اس لیے اب اس کو پروپر کسی انکچا چلے پروپر اب ان کو کھلا سکتے ہیں نیم ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ امیرکس صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود تھے نیم ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور اب باقعدہ طور پر جس طرح تھوڑی سی دیر ضرور کی ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے خالد نفیص صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں چیئرمنٹ ٹرنمنٹ کومیٹی آر سی اے کے کے یہاں پر وہ عوضی رکھتے ہیں پھر ساتھ ہے آزم خان ہمارے ساتھ ہے موجود ہیں مینجر کوٹا گلیڈیٹرز کے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا ہمارے پاس اب شورٹ ہے تو آزم خان صاحب کی طرفی چلتے ہیں سب سے پہلے آزم صاحب ہے کیا کہیں گے جس طرح اگر ہم دیکھیں تو ڈومیسٹک کرکٹ پر کافی باتیں ہو رہی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بڑا کام کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک کرکٹ پر اور جو ایونٹ سب کرا رہے تھے وہ باقیتہ طور پر رن ہوتے ہوئے دکھائی دیا کچھ عرصے سے وہ گیپ آیا وہ گیپ ختم کر دیا گیا اب کیونکہ کراچی سے پلیئرز اچھے نہیں نکلے ٹروفی کافی پاکستان کراچی کے لڑکوں نے جیت لی ہے ٹیم نے لیکن پلیئرز ہمارے پاس کراچی سے نکل کے سامنے نہیں آ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قائد عظم ٹروفی نہیں جیتی شہدارہ مہین بھائی ندیم ممر صاحب کی سرپرستی میں ٹی ٹوئنٹی بھی کراچی نے جیتا ہے انڈر تھاٹین بھی ہے سکسٹین بھی ہے ونڈے کی رن رب بھی ٹیم رہی ہے ہماری اور جہاں تک کراچی کے پلیئرز کی بات ہے کراچی کے پلیئرز آ رہے ہیں سعود شکیل بھی آپ کو تک کراچی کے ہیں سائم بھی کراچی کے ہیں عثمان خان نے بھی ساری کرکٹ کراچی سے کھیلی پاکستان کرکٹ کلب سے ابھی عمیر بن یوسف ہیں وہ ما شاء اللہ لائن میں لگے ہیں پلیئر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پلیئر نہیں آ رہے بغیاء جہاں تک ڈومیسٹک کی بات ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور میاں محمد شہباز شریف نے جو ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بحال کی اس سے کافی فرق پڑا ہے اور کرکٹ کھیلنے والوں کو رجحان بھی بڑھا ہے اور کرکٹ بورڈ اس پہ کافی کام کر رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ پہ اور یہ خوش آئند ہے اچھے ڈومیسٹک کرکٹ پہ کام آپ لوگ بھی کافی کر رہے ہیں اور کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کافی گیپ رہا ہے اس گیپ کو خلا کو پور کیا ہے کیونکہ RCIA کے جب سے بنی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کلب کرکٹ تھی وہ بھی بہال ہوتی بھی دکھائی دی دیکھ ایں کہ خالد بھائی بیٹھے ہوں ہمارے ساتھ ٹورنمنٹ کمیٹی جو ہے رسی اے کے کی اس کے چیئر میں نے کلب کرکٹ بہال کیا ہے اور کلب کرکٹ کے ابھی ہم نے ایک ٹورنمنٹ کرایا ہے اس کے بعد ابھی ایک ٹورنمنٹ چل رہا ہے اور اس کے بعد ابھی ایک اور ٹورنمنٹ ہم کلب کرکٹ کا کرا رہے ہیں اور آپ بتا ہے کہ کلپ کرکٹ سے پلیئر پہلے آتے تھے تو بیچ میں آپ بتا ہے ونڈو نہ ہونے کی وجہ سے کلپ کرکٹ کی کیوں نہیں ڈومیسٹک سیزن اتنا بڑا ہوتا تھا تو کلپ کرکٹ نہیں ہو سکری تھی تو اب کلپ کرکٹ پہ کام ہو رہا ہے اور کلپ کرکٹ بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ آپ کو نئے پلیئر بھی دیکھیں گے چلیں نئے پلیئر بھی دیکھیں گے کلپ کرکٹ سے خالد نفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن کومیٹی آر سی اے کے کے خالد صاحب ہے کیا کہیں گے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سے جو آپ کی ٹیم ہے مختلف ٹائٹل بھی جیت چکی ہے گراس روٹ لیول پر مزید کیا کام کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھیں جب سے ہمیں ایک سال تقریبا ہو گیا ایک سال میں کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جو ہم نے لوکل کلپ ٹورنمنٹ نہ کرایا ہو انڈر شفٹین نہ کرایا ہو انڈر سیونٹین نہیں کرایا ہو انڈر نانٹین نہیں کرایا ہو اور سیلیکشن میں مانداری نہ کی ہو اسی کی وجہ یہ ہے کہ آج کراچی تمام ٹیم میں جیتی ہیں ہم جب کراچی کے لڑکوں گنتے تو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اس ٹیم میں بھی ہمارے لڑکے موجود تھے کراچی کے ابرار بھی کا تعلق بھی کراچی سے اور بھی کرکٹر کراچی سے آتا ہے سایم ایوب تھے نا اب وہ ابرار کا نام لینا بھول گیا جا رب بھائی اس کا تعلق بھی کراچی سے اور ہمارے پاس ابھی جب بھی ٹیسٹ ٹیم بنے گی اس پہ بھی پچھلی دفعہ جو ٹیم گئی تھی اس پہ ہمارے پاس چھل کراچی کے لڑکے تھے الحمدلللہ کراچی کا وہ دو فیصد کوٹہ ختم ہو چکا ہے اب میریٹ کے بنیاد پہ ٹیمیں بن رہی ہیں اور کراچی کے بہت سے لڑکے اس کے سامنے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس مہم میں جو ندیب محمد صاحب کی قائدت میں ہم چلا رہے ہیں انشاءاللہ اس کلپ کرکٹ سے مہت زیادہ کرکٹر پیدا ہوں گا آزم بھائی اگر تھوڑی سی میں بات کر لوں کلپ لیول کی کرکٹ کی تو اب ہم نے کلپ سے ہٹ کر تھوڑا سا انٹر اسکول پہ بھی توجہ دیا ہے اس کومیٹی نے تو آپ سمجھ رہے گے کہ انٹر اسکول جو ہوا کرتا تھا ماضی میں ابھی بھی ہوا ہے تو آپ سمجھ رہے گے کہ ایک اچھا رجحان پیدا ہوا ہے دوبارہ شہدادہ بھائی ابھی ڈائریکٹر کرکٹ اوپریشنز خورم نیازی صاحب کراہچی تشریف لائے تھے تو اس سے ہمارے زونل اوفیشلز کی بھی ملاقات ہوئی ان سے اور خالد بھائی کی بھی ملاقات ہوئی انہوں نے انٹر کلب کے ساتھ ساتھ انٹر اسکول انٹر کالیج ایٹ اور انٹر یونیورسٹیز ٹورنمنٹ کرانے کا پروگرام بنایا اور انشاءاللہ ستمبر کے اندر آپ کو سپٹمبر میں یا اکتوبر میں آپ کو انٹر اسکول انٹر یونیورسٹیز انٹر کالیج ایٹ ٹورنمنٹ بھی دکھے گا کہ ہو رہا ہے کراچی کے اندر انشاءاللہ اچھا کراچی کے اندر ہوتا ہوا دکھائی دے گا یقینہ ہماری بھی دعا ہے کہ کراچی سے ایک دفعہ پھر بڑے کرکٹرز سامنے نکل کر آتے ہوئے دکھائی دیں کیونکہ کراچی میں آزم بھائی آپ نے بڑے کرکٹرز بنایا ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں اچھے بیٹرز نہیں نکل رہے کیا وجوہات ہیں کیا ماضی میں سمیٹ وکٹو پہ کھیلتے تھے تو وہاں سے بیٹرز اچھے نکل جاتے تھے اب ہمارے پاس بے شک ہے سہود شکل تیس کرکٹ کے لیے ہمارے موضوع نظر آیا ہے شان محصود ہمارے پاس ہے امیر بن یوسف ہیں سائم ایوب ہیں آپ سمجھیں دو چال لڑکے ضرور ہیں لیکن وہ اس کسیم کی بیٹنگ لمبے عرصے تک نہیں لمبے وکٹ پہ ٹھہرنا وہ شاید بھول گئے ہیں دیکھیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ اتنی ہو رہی ہے اور آپ تمام شہروں کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں ہر جگہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہو رہی ہے جس کی بیسے کھلاری ادھر زیادہ لگ گئے ہیں جب آپ دو روزہ ابھی آر سی اے کے دو روزہ ٹورنمنٹ کرانے جاری ہے انشاءاللہ اسی مہینے کے اختتام پہ تمام زونوں کی چار چار ٹی میں بنا کے اور وہ دو روزہ میچ ہوگا اس سے ڈسٹرک کی ٹیم ایک ٹیم کی سیلیکشن ہوگی تو یہ سلسلہ بورڈ کر رہا ہے اور ایسوسییشن کے ساتھ مل کے کر رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھہرنے والا جب بیس آور کی کرکٹ زیادہ ہو جائے گی تو پلیئر آپ کو تاہے اسی میں ڈیولپ ہو جاتا ہے سارا آپ بھی کافی کرکٹرز نکالے ہیں آپ نے بھی اپنے ہاتھوں سے ماضی میں بہت ہے اس وقت بیس آور کی کرکٹ اس وقت بھی ہوا کرتی تھی دیکھیں بیس آور کی اس وقت کرکٹ جو ہے نا صرف گنزانوں میں ہوا کرتی تھی صرف شالیمار گراؤن پہ ہوا کرتی تھی عیدگا جس کو کہتے ہیں نازم آباد وہی سے بیس آور کی کرکٹ کا وہاں سے شروع ہوئی تو پہلے وہاں ہوتی تھی آپ ہر گراؤن میں بیس آور کی کرکٹ ہوتی ہے تو اس وقت بیس آور کی کرکٹ کو زیادہ ترجیح دیتا ہے دو تین گھنٹے کا کھیلے کھیلے گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اندھا آپ کو ٹھہرنے والے نظر بھی پہلے رہے ہیں خالد نفیس صاحب اگر تھوڑی سی بات کر لیں کیونکہ RCAK کی حوالے سے تو بہت زیادہ اب ہے کیونکہ PCP جو ہے چار روزہ اور تین روزہ اور دو روزہ کرکٹ پہ توجہ دے رہا ہے تو آپ سمجھ رہے کہ یہاں پر بھی رجان اگر بڑھے گا تو ہمارے پاس اچھے لنبے ٹھہننے والے جس طرح آدم صاحب سے بات کی میں نے کہ لنبے ٹھہننے والے بیٹرز نہیں آرہے ہمارے پاس تو فائدہ ہوگا اب اس سے بات غور زیادہ فائدہ ہوگا جسا آدم بھائی نے بتایا کہ ابھی ماحول جو ہے ٹی ٹونٹی کا بنا ہوا ہے پورا شہر ٹی ٹونٹی کے زلد میں تمام گراونڈوں میں ٹی ٹونٹی کے دو دو تین تین میچ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ لوگ جلدی گھر ڈالنا چاہتے لیکن اب پی سی بی نے ریاہ ہدایت کی ہے اور انشاءاللہ اسی مہینے کے آخری میں ہم دو روزہ ٹولیمنٹ شروع کریں جس پہ ہر زون کی چار ٹی میں ہوں گی یہ ہمارے چھاسی میچ ہم نے کرانے ہیں اور انشاءاللہ جب چھاسی دو روزہ میچ ہوں گے تو لوگ وکٹ پہ ٹھہرنا بھی جانیں گے وکٹ پہ کھیلنا بھی جانیں گے اور دو دن کے کرکٹ جب کھیلیں گے تو انشاءاللہ جب ان کو پھر تین دن کا ڈسٹرک اکبال محمد صاحب ہے تھوڑی سی بات کیونکہ ڈومیسٹک کی چلنے کے لیے تو ڈومیسٹک پہ بھی بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس ڈومیسٹک ایکسٹیکچر تھوڑا سا بہتر ہوتا آپ دکھائی دے رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آزم صاحب بات کر رہے ہیں خالی نفی صاحب بات کر رہے ہیں اگر اچھے لمبی کرکٹ کے لیے تین روزہ چار روزہ میچز ہوں گے تو جو ہم ماضی میں بھی باتیں کر رہے ہیں ہمارے پاس بیٹرز نہیں نکل رہا ہے تو فائدہ اسی پہ میں آ رہا ہوں کیونکہ بار پر یہی سوال کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس بیٹرز کی کمی آ رہی ہے اور آزم بھائی نے یہ کہا کہ بیس ابر کی کرکٹ بہت زیادہ ہو گئے جس کے بھائی صاحب لڑکے جو بیس ابر کرکٹ کو زیادہ کھیلنے کو ترجیح دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ فورڈے کرکٹ کھیلیں دیکھیں شہدہ اصل میں تو کرکٹ جو ہے وہ نرسری جو کرکٹ کی ہے وہ زہادہ تر فرس کلاس کی اور کلب کرکٹ کی ہے اور وہیں سے جو ہے نا کھلاری اپنے آپ کو بنا کے آگے آتے ہیں اور پھر جب وہ وہاں پہ پرفارمنسز رہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ونڈے کھیلتے ہیں اور اس کے بعد ٹوئنڈی ٹوئنڈی کھیلتے ہیں تو آپ نے یہ فلو دیکھ لیا ہمارے کھلاریوں کا جن کو صرف دو چکے اور تین چکوں کے بنیاد پہ سلیٹ کیا گیا تھا تو یہ یہ پرابلم اسی وجہ سے آیا ہے اور آپ کو ہمیشہ پرکنا چاہیے کھلاری کو کہ وہ اپنا کلب کرکٹ میں اور فرس کل کرکٹ میں کیا کرتا رہا ہے اور بیسک جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا وہ ہوتی کلب کرکٹ سے ہے اور فرس کل کرکٹ سے ہے ٹھیک ہے وہاں پہ پیسہ انوالو ہے ٹوئنڈی ٹوئنڈی میں لیکن یہ کہ اس کے باوجود مگر دیکھیں پرابلم ہوتا کیوں ہے جب ان کو یہ پتا ہے کہ سلیکٹ جو ہے وہ میدانوں میں آتے ہی نہیں ہیں اور وہ جو ہے بس ایک دو کھلاریوں کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ میڈیا ہائپ کتنا ہے ان کھلاریوں کا فین فالوئنگ کس کی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کرکٹ سے سلیکٹ کر لیا جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایمفیسس جو ہے وہ اپنے فرس کل کرکٹ پہ ہی کرنی چاہیے ہم نے جو ہے ستر پچھتر سال سے بہترین کھلاری جو ہے وہ اسی سسٹم سے نکالے ہیں صرف پرابلم جو ہمیں آ رہی ہے اس وقت وہ آ رہی ہے کہ ہمارے جو کرکٹرز ہیں ان کو انٹرنیشنل وینیوز پہ ڈیولپ کرنے کے لیے کافی ٹائم ہوتا ہے آپ دیکھیں اگر ہم سیونٹیز کے ٹائم پہ چلے جائیں تو جب آسٹریلیا میں سیونٹی سکس میں سیڈنی میں ہم نے ٹیس میں جیتا تو اس وقت جو ہے ہمارے جو کھلوڑی تھے وہ زیادہ تر تھرڈی فائی پلس کے تھے تو اس کی وجہ سے کیونکہ وہ کافی عرصے سے کھلتے ہوئے آ رہے تھے تو ہم نے یہ ہے کہ ہمیں پچس کو بھی تھوڑا اشکال کرنا پڑے گا کہیں پہ مدب جو ہے ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پہ پچس بنایاں اگر ہمارے پاس جو ہے سیمنگ پچس نہیں بندی تو وہ اس پہ ہمیں ایمفیسس کرنا پڑے گا فرس کلاس سٹرکچر ہمارا برا نہیں ہے ہمیں پچس کا تھوڑا جو دوسائل پچس ہیں ان کو جو ہے بلکل بڑے اچھی پوائنٹ نوٹ کرایا آپ نے پچس کے حوالے سے یہ خالد نفیس آپ سے بھی بات کر رہے گا خالد صاحب ہے پچس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تھوڑی سی تو کراچی کی وکٹیں سپنرز کو کافی سوٹ کرتی ہیں جو آپ وکٹیں بنائیں گے جو تین روزہ یا چار روزہ کرکٹ کے لیے آپ سمجھتے ہیں اس پہ بھی تھوڑی سے دونوں طرز پر رکھیں گے جہاں پر بولرز کو بھی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہو بیٹرز کو بھی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آئے دیکھیں بھی انڈر نائنٹین شروع ہو رہا ہے پچیس تالیف سے اور ہم نے اس کے تمام میچے یو بیل پر نائے نازعباد پر یہاں تمام وکٹیں ایسی ہیں جو بولر اور بیٹسمن دونوں کو مدد کرتی ہیں جم پیسر کو بھی فاظ بولر کو بھی اور بیٹسمن کو بھی لہذا ہم نے انڈر نائنٹین کے میچے وہی رکھیں اور انشاءاللہ اس انڈر نائنٹین کے میچے وہاں ہونے سے کھلاڑیوں کو بڑی مدد میں لیں اچھا ندیم عمر صاحب کافی کرکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں کیا کہیں گے ان کے کرکٹ کے جذبے کو دیکھ کر اور اس وقت تیار سیئے کے غدہ دور پر صدر بھی ہیں کتنا رجحان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ندیم عمر صاحب کا کرکٹ پر فوکس کیا ہوا خاص کر کرانچی کرکٹ پر دیکھیں ندیم عمر صاحب آپ کا چوبیز گھنٹے کی کرکٹ فوکس ہے اور ندیم عمر صاحب پیسے سے لے کر ہر چیز کے لیے ہر وقت حادر ہوتے ہیں اور ان کی ہمیں صرف ایک ہدایت ہے کہ آپ کرکٹ کھلیں پیسے کی طرف نہ دیکھیں جہاں آپ کو کوئی پرورم آتی آپ ہمارے پاس آئیں اور میں سمجھتا ہوں ایک سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جب کرکٹ نہ ہو رہی ہے اور ندیم عمر صاحب ایک ایک چیز کی رپورٹ لیتے ہیں اور ندیم عمر صاحب نے یہ سب کچھ کرکٹ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں کرکٹ کا نام جو ہے وہ اوپر ہو اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ندیم عمر صاحب بننے کے بعد ہم نے تمام ٹورنمنٹ جیتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ندیم عمر صاحب کی قائدت میں ہم تمام ٹورنمنٹ بھی جیتے گئے اور کراچی کے لڑکے پاکستان کی نمائندگی پاکستان کی نمائندگی بھی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کراچی کی کرکٹ پہ تو کافی باتیں کرنی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بھی بات کرنا جو ورلڈ کپ ہے کالیفائی ڈانڈ جاری گیا ہے تو آزم خاند بھی کافی گہری نظر رکھتے بھی ہیں کرکٹ پہ آزم بھائی ہے اب پانل فورڈ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کون سی چار ٹیمیں ہوں گی جو اس ورلڈ کپ کے لیے پانل فورڈ میں نظر آتی دکھائی دیں گے شہزدہ بھائی میرا خیال میں آپ ورلڈ کپ میں اکبال بھائی سے بات کریں تو اچھا ہے دیگر ٹیموں کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ آسٹلیا کی پرومیز ہے اگر ہم دیکھ لیں اس ٹورنا میں نے اوورال بڑی زبادست ہے ویسٹ انڈیز کی پرومیز اچھی کل کے مچ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ویسٹ انڈیز نے آؤٹ کلاس کیا امیرکا کو کرکٹ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بیجھل رانک اسمہ کوچکا بھی کرکٹ میں کچھ بھی کرنے میں کیا پرامی شکال �مس basic توこの Kameran میں نے ٹی ٹونٹی کا کا پاہ میں شاید دیا ہم 저희 اس حوالے ہو سکتا ہے اسین نے اس کا پیار ٹی ٹونٹی کاٹ دیا ہے اس کی دیکھائی مسانے کی کچھ سکتا ہے وہ میندور اور فائنل وال Everyday نے بھی استمدلاد کرimerkک تحمید گیں یہ اُوورے ٹبہKOحد بھی او Treeи پالئás جاز کیا ہے جو hating جول کچھ دیکھائی اس، کی بسکتا ہے دار ہوگی ہے اور اس وقت اگر دیکھیں تو کالفائنٹ آنڈ میں ویسٹ سنڈیس کی ٹیم نے کافی متاثر کیا ہے گو کے ایک پیچ میں اسے شکست ضرور ہوئی ہے دوسری طرف ہے چوکر دینے والی ٹیم ہے جنوبی افریقے کے ٹیم بھی شامل ہے جو اپنے دونوں میچز ہے کالفائنٹ آنڈ کے جیت چکی ہے اکبال صاحب ہے دونوں میچز افریقے نے جیت لیا ہے اور کل جس طرح انگلینڈ کو شکست دی ہے انہوں نے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بولرز اس وقت بھرپور فارم میں دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں شہزادہ آپ دیکھیں کوئی بھی سپورٹس ہے اس میں ہماری جو کرکٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک انگزائیٹی لیول ہوتی ہے اور ساؤدھ افریقین میں شاید کچھ زیادہ رہی ہے اس لیے چوکرز ہیں اور ہم صرف پرفارمنس کو نہ دیکھیں ہم اگر پروفاشنلزم دیکھیں تو وہ ہم ہے جو ہے نا وہ الفابیٹیکلی آسٹریلیا نظر آتی ہے کہ ان کے دوسروں کے مقابلے میں انگزائیٹی لیول جو ہے وہ کم ہے اور وہ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور یہ آپ نے اوڈیا جا وائل کپ کے فائنل میں بھی دیکھا کہ انڈیا فیوریٹ تھی لیکن وہاں پہ بھی دیکھیں کہ جتنے پروفاشنلزم سے وہ جیتے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسٹریلیا کی چانسز زیادہ ہیں لیکن having said that آپ نے جو یہ بات کی ساؤتھ افریقہ کی تو یہ فرس ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ بہت اچھا پرفارمنس دے رہا ہے اور کوئٹن جو ڈکاؤک ہے وہ ان کا جو بہترین ٹول ہے وہ بھی جو ہے کامیاب جا رہا ہے اور ان کے پاس بالنگ بھی مطلب جو ہے ایٹ پار ویٹ آسٹریلیا انڈیا انگلینڈ جو اگر بالنگ سائیڈ دیکھی جائے تو ساؤتھ افریقہ کی بھی ہے اور نوکیا ہے عبادہ ہے اور پھر ان کا مہاراج ہے تو یہ بہترین بیلنس جب بالنگ سائیڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چاروں ٹیمیں جو انہوں نے نامری آزم صاحب نے تو یہ بہترین ٹیمیں ہیں ویسٹ انڈیز جو ہے وہ انڈیویجیلز جو ہے وہ از ای ٹیم بنا رہے ہیں اور ان کی پرفارمنس اس لیے بہت اچھے کہ ایک کو ہوم گراؤنڈ کا ان کو ایڈوانٹیج ہے دوسرا یہ کہ وہ جو بھی ٹوٹی ٹوٹی کے گلوبلی گیمز ہوتے ہیں اس میں ان فرنچائز میں وہ کھیلتے ہیں اس وجہ سے وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں وہ بھی فیوریٹ ہیں تو پانچ ٹیمیں تو فیوریٹ ہیں ہی ہیں چلیں پانچ ٹیمیں آپ کی نظر میں فیوریٹ دگائی دے رہی ہیں دو ٹیموں نے فائنل قلعہ ہے آزم خانہ مرزہ تھی ہم موجود ہیں آزم بھئی ہے تھوڑی سی بات ہے مزید اور دومیسٹرک کرکٹ کی گلے ہیں اور جس طرح آرسیے کے جو کام کر رہی ہے کراچی کے اندر آپ ہے سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے وہ گراؤنڈ روٹ لیول کو دوبارہ انتخاب کیا ہے تو کیا بیسک وجہ ہے کہ یہاں پر آئے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ہے سپانسر بھی آنا شروع ہو گئے تو ایک ہے کیونکہ کرکٹ کو پروان چلانا شروع کی ہے تو سب چیز آتی بھی دکھائی دے رہی ہے جہاں تک بات ہے گراؤنڈ روٹ لیول کرکٹ کی جیسے خالد بھائی نے آپ کو بتایا کہ ندیم عمر صاحب نے آپ بتا ہے کرب کرکٹ پہ زیادہ فوکس کیا ہوا ہے اس وقت اور کرب کرکٹ ان کا سپانسر آئے یا نہ آئے سپانسر کی اگر آئے تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن ندیم عمر صاحب آپ بتا ہے خود ایک سپانسر ہی ہیں کرکٹ کی ان کو کرکٹ سے اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ سپانسر کی ضرورت نہ بھی ہو تو کرکٹ کو کہتے ہیں جی کرکٹ ہونی چاہیے ٹورنمنٹ کمیٹی کی چیئرمنٹ بیٹھے ہیں پوچھے ہیں ایک سال سے ان کو فرصت ملی ہے کبھی کون سا ٹورنمنٹ کبھی کون سا ٹورنمنٹ کرکٹ نیچے گراس روڈ لیول پر کرکٹ ہو رہی ہے اور اس میں کافی اچھے کھلاڑی بھی آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ریزلل بھی آتا ہوا دکھائی گا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا شورٹ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پرگام کو باقعدہ طور پر ہے جو سپانسر کیا ہے اس ٹیلیک سے ہے پائپ کمپنی نے اور ساتھ ساتھ ہے گلوبل اسپورٹس نے باقعدہ طور پر میرے اس پرگام انیس سپورٹس کو سپانسر کیا ہوا ہے کیونکہ آزم خان ہی یہاں پر موجود ہیں ان کا شکریہ خالی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اکبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگام کا احتتام کرتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب ذلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے محضوان شہزادہ مہین کے اجازت دیں پاکستان زندہ بار